اس مہنگائی کے دور میں جب دس روپے کی ایک روٹین یاتی ملتان کے ساجد جو کہ دس روپے میں روزانہ کھانا تقسیم کرتے ہیں اس فود پروگرام کو ہمارے تین سال ہو گئے ہیں بیسیک انسپیریشن جو ہے وہ ہمارا دین اسلام خود ہے کیا آپ خرید کے کھارے ہیں اس کے اندر آپ کو یہ احسان نہیں ہے ہمارا کورما بھی ہوتا ہے کبھی چنے کی پلاو ہوتی ہے کبھی دال چاول ہوتے ہیں جو اس گاڑی کے پاس آتا ہے کسی کو انکار نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان محمد اکبل اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز آپ کی ملاقات کروانے آیا ہوں ملتان کے ساجد سے جو کہ دس روپے میں تمام لوگوں کو روزانہ ایک سو پچاس سے دو سو لوگوں میں صرف اور صرف دس روپے میں جس سے ہم اگر فی سبیل اللہ بھی کہے تو کھانا جو ہے تقسیم کرتے ہیں دس روپے کیوں قیمت رکھی گئی اس کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ دس روپے قیمت ہم نے اس لیے رکھی تاکہ جو لوگ ہیں اس کے نفس سوال خوددار ہیں ان کی خودداری جو ہے وہ مجرور نہ ہو انہیں لگے کہ ہم کھانا بائے کر کے کھانے ان سے جانتے ہیں کہ کتنی دیر سے یہ کام کر رہے ہیں روزانہ کتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور آخر یہ انیشیٹیو لینے کا سوچا کیسا ان کے مائن میں یہ خیال کیسے آیا تمام طرح تفصیلات انہی کی زبانی جانتے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ روزانہ ایک سو پچاس سے دو سو لوگوں کو کہلیں فی سبیل اللہ ہی کھانا کھلاتے ہیں کیونکہ دس روپے کوئی بھی قیمت نہیں ہے اتنے میں تو ایک روٹین ہی آ رہی ہے تو آپ نے یہ کیسے سوچا یہ قدم اٹھانے کا کیسے مائن میں آیا الحمدللہ اس فوڈ پروگرام کو ہمارے تین سال ہو گئے اور اس کی بیسک انسپریشن جو ہے وہ ہمارا دین اسلام خود ہے اس نے جو ہے بھوکے کو کھانا کھلانے کی بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے تو وہی ہماری انسپریشن ہے اس کو لے کے جو ہے ہم یہ جو ہے فوڈ سروس لے کے چل رہے ہیں اور اس کی جو دس روپے میں آپ نے خود بھی بتا دیا وہ ایک خاص پرائز اس لیے رکھی گئی ہے کہ بہت سارے لوگ خیراتی کھانا پسند نہیں کرتے یا کہیں بیٹھے ہیں اور خیراتی کھانا کھا رہے ہیں تو کوئی دیکھ سکتا ہے انہیں تو وہ اس سے نہ گھبراتے ہیں یہ ہم دس روپے میں آنرشپ دے رہے ہیں ان کو کہ آپ خرید کے کھا رہے ہیں اس کے اندر آپ کوئی احسان نہیں ہے ہمارا اور اس کی جو مین ایک ریزن آپ کے سامنے بھی ہے جو آج کل کی ملکی مہنگائی ہے جس حساب سے بڑھ رہی ہے اور اس کے اندر دو وقت کی جو ہے نا لوگوں کو کھانے کا ایشو ہے چلنج ہے تو ایسے میں ہماری یہ سروس جو ہے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے ہم یہ سو ڈیل سو جو آپ نے بتایا ہم کر رہے ہیں یہ اڈروپ ان دا اوشن ہے یہ بہت ڈیمانڈنگ ہے لوگ جب ہم جاتے ہیں کھانا لے کے کافی سارے مجھے فون بھی آتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس کس ٹائم آئیں گے ہماری فیکٹری یہاں پر ہے یا کچھ اور فیملیز ہیں ایسی جو کہ نہیں ڈیلی کا بنا سکتی ہیں دو ٹائم کا تو ان کی کافی ڈیمانڈ آتی ہے تو الحمدللہ اس سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں اس میں دوستوں کا تعاون ہے اس کے اندر ہماری فیملی میمبر سے شامل ہیں اور میں چاہوں گا کہ ہر ایک اور یہ بیسیکلی ہمارا اپنا شہر ہے اور یہ ہمارا اپنا فریض ہے سب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ پہلے جو آپ تھے ایک پروپر جگہ تھی ایک پروپر سیٹ اپ بنا ہوا تھا وہاں پہ لوگ آتے تھے کھانا کھاتے تھے لیکن پھر آپ نے یہ موبائل ریسٹورنٹ کہلے وہ بنایا ہویا ہے کہ لوگوں کو ان کے گھر تک جا کے آپ کھانا دے کے آتے ہیں تو یہ آئیڈیا کیسے ہے آپ کا آئیڈیا تھا کسی اور کا آئیڈیا تھا یا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کے بعد آپ کے مائن میں یہ بات آئی جی ایسی ہے یہ ایک پروسیس ہے اس کی ڈیولپنٹ ہے پہلے ایک جگہ سٹیٹک تھی پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کو یہ دیکھا کہ ہم ایک ہی جگہ کے اوپر خاص مخصوص لوگ ہی استفادہ حاصل کرتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ سوچا کہ اس کو موبائل لے آئے اور میرے خیال میں یہ اپنی نویت کی پورے پاکستان میں ایک موبائل فوڈ سرویس ہے فوڈ سرویس اس کے بہت سارے پرگرامز ہیں دستر خان ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے لیکن یہ موبائل ہم خود کھانا لے کے بھوکے کے پاس پہنچیں یعنی کہ جس کو بھوک لگی ہے ہم اس تک پہنچیں یہ ہمارا مین اوبجیکٹیو ہے مجھے بتائیے گا کہ ڈیلی ایک سو پچاس سے دو سو لوگوں کو آپ جو ہے کھانا پروائیڈ کرتے ہیں اگر ان کی جو مالیت بنتی ہے جو کنٹریبیشن بنتے ہیں تو وہ میکسیمم پندرہ سو سے دو ہزار بنتے ہیں تو آپ کی یہ جو تیار کرتے ہیں اس پہ آپ کا کتنا خرچ آ جاتا ہے جو تمام طرح پیکٹس بناتے ہیں یہ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں کھانے میں آپ کے پاس کیا کیا ہوتا ہے اور ان کی جو ڈیلی کی مالیت ہے وہ کتنی ہوتی ہے ڈیلی کی مالیت ہمارا جو ہے نا ویکلی مینیو ہے کبھی ہمارا اس میں کورما بھی ہوتا ہے کبھی چنے کی پلاو ہوتی ہے کبھی دال چاول ہوتے ہیں آج نان اور چنے جو ہے یہ ہم لوگ شیئر کر رہے ہیں تو یہ مختلف مینیوز ہوتے ہیں تو لگ بھگ جو ہے نا اس کی فائیو تھاوزنڈ پر ڈے ہماری کوسٹ آتی ہے اس کے اندر سو ڈیل سو سے زیادہ لوگ بازوقات مستفید ہوتے ہیں اگر یہی کھانا آپ گھر میں بنائیں تو اتنے پیسوں میں بنانا مشکل ہے اس کے بعد اس کو تقسیم کرنا مشکل ہے تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ ان سے میری اپیل بھی ہوگی کہ اس کو کارے خیر سمجھتے ہوئے اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کے اندر شامل ہو آپ بنا بنا ہے کھانا بھی دے سکتے ہیں ہماری اون گوئنگ جو یہ پروسیس جاری ہے اس کے اندر آپ ڈونیڈ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں تو روزانہ آپ ایک سو پچاس سے دو سو لوگوں کو کھانا تقسیم کرتے ہیں تو یہ کتنے عرصے میں کتنے ٹائم میں یاب کرتے ہیں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس کو اس کو ہم بارہ سے دو کے درمیان چلتے ہیں ہمارا ایک ٹائم ہے لیکن موسٹ آف دا ٹائم جو ہے نا ہمارا آدھے گھنٹے کے اندر نکل جاتا ہے کیونکہ جیسے ہی لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ دس روپے میں کھانا یہاں پر آ رہا ہے تو فیملی سے بچے گھروں سے خواتین جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اور آدھے گھنٹے کے اندر سارا ختم ہو جاتا ہے مجھے بتائیے گا آپ کا سورس آف انکم کیا ہے اتنا جو پیسہ ہے آپ کہاں سے لارہے ہیں کہ دس گناہ زیادہ میں کھانا تیار کر کے لوگوں کو جو ہے اگر ایک سو پچاس میں تیار ہوتا ہے تو آپ سیرو فور سیرو جو پیکٹ ہے دس روپے میں پروائیڈ کر رہے ہیں کہاں سے آ رہا ہے اتنا پیسہ اپنے بھائی دوست ہمارے مسلمان بھائی دوست اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں یہ میں ایک اس کو لیڈ ضرور کر رہا ہوں لیکن اس کے پیچھے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ اسی کارے خیر اور اسی مشن پر تفاہ کرتے ہوئے اس میں ڈونیٹ کرتے ہیں اس میں فوڈ آئیٹمز ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں تو یہ ایک ٹیم ورک ہے اور اس میں اب ما شاء اللہ دن بہت دن بہت سارے لوگ اور بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پلیٹ فارم ہم دے رہے ہیں کہ جو کام آپ کے لیے مشکل ہو یہ ایک پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے سے آپ لوگوں تک یا بھکوں تک یا کام آمدن لوگوں تک کھانا پچھا سکتے ہیں جب آپ نے شروع کیا تھا تو ہمارا جو پاکستان ہے یا پھر ہمارا معاشرہ کہلے اس کا یہ کلمی آئے کہ ٹانگیں کھیچنے والے کیڑے نکالنے والے بہت جلت آگے آ جاتے ہیں تو آپ کو کسی طرح کی کنٹرو ورسی کا سامنا کرنا پڑا ہے یا اب تک کوئی ایسا ماکیا پیشنی آیا الحمدللہ میں بالکل ایم شور کے مجھے جب سے یہ کام شروع کیا ہے یہ مجھے اپریسیشن ہی ملی ہے اور اس میں ڈسکریجمنٹ کوئی نہیں ملی کیونکہ کچھ چیزیں جو سامنے جب ہو رہی ہوں تو اس کے اندر کسی قسم کا شک شبہ نہیں رہتا ہم سامنے تقسیم کرتے ہیں اگر دس لکھا ہے تو دس ہی لے رہے ہیں کسی کو کوئی اور چیز دکھا کے کچھ اور نہیں دے رہے ہیں تو الحمدللہ اپریسیشن ہے آپ کا بھی شکریہ آپ کے چینل کا بھی کہ آپ کے تھرور یہ پروجیکٹ آگے جائے گا لوگوں کے اندر اس کی ضرورت محسوس ہوگی تو الحمدللہ ابھی تک اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے مجھے بتائیں کہ پچھلے تین سال سے آپ یہ کام کر رہے ہیں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کوئی کھانا لینے آیا ہو ایسی حالت دیکھی ہو ایسے الات پیدا ہو گئے ہو کیا آپ کے مائنڈ میں یہ خیال آیا ہو کہ یار آج میرا مقصد پورا ہو گیا جو میں چاہتا تھا جو موٹیو لے کے میں چلا تھا یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک بندہ آیا موٹسیکل کے اوپر اور ساتھ دو بچے بھی تھے اس کے اس نے کہا کہ جی ہمیں اپنا تیس روپے کے نہ تین پیکٹ تیار کر دیں میں نے کہا ٹھیک ہے لڑکے کو میں نے کہا وہ پیک کرنے لگا اس کے تو وہ اس نے ایک جیب میں ہاتھ ڈالا دوسری میں ڈالا دس وہاں سے نکالے پانچ وہاں سے نکالے سکھیں وہاں سے نکالے بڑی مشکل سے اس نے تیس پورے کیے تو میں نے کہا یار یہ کس فیملی کے لیے لے کے جا رہا ہے اور اس کے پاس تیس بھی پورے نہیں ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس ٹریٹ ہمارے پوچھنے پہ بھی یہاں جی دس روپے آپ کے پاس ہیں اس نے کہا ہمیں آپ پہ دس روپے نہیں ہیں میں نے ان کو کہا کہ یہ کھانا آپ ہی کے لیے کیونکہ اس میں جو ہے بیسیکلی بھوکے کو ہم نے جو ہمارے معاشرے کے اندر مہنگائی کی وجہ سے ارشہ خود دونوش کی وجہ سے جو بھوک ہنگر ایک چیلنج بنا ہوا ہے ہم اس کو اڈریس کر رہے ہیں تو اس کو ہم فری دے دیتے ہیں جو اس گاڑی کے پاس آتا ہے کھانے کی فرمائش کرتا ہے اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں کسی کو انکار نہیں ہے ناظرین آپ نے سنا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا ہمارے ساتھ ساجد ملتان سے موجود تھے جن کی کہانی آپ نے جانی جن کا یہ مقصد ہے کہ کوئی بھی بھوکا نہ سوئے یہ بتا رہے تھے کہ ان کے پاس بعض اوقات ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کے پاس دس روپے بھی نہیں ہوتے اور وہ بھوکے ہوتے ہیں تو ہم انہیں کھانا پروائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ یہاں پر آ گیا یہ جو کھانا ہے آپ کے لیے ہی بنایا گیا تو دس روپے کے بغیر بھی یہ انہیں کھانا پروائیڈ کرتے ہیں آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجئے اجازت اللہ نکہ بار